موسیقی سیلیکشن ہوتی ہے عوام کے ووٹ کا کیا چکر ہے کوئی چکر ہے سب کو اپنی اپنی بڑی ہوئی عوام کے لیے کس نے سوچ رہا ہو تو آپس میں لڑی جا رہے ہیں تو عوام بسی جا رہی ہے آپس میں لڑی جاتے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے غریب کا بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم یہ بگ نیوز اور میں اسامہ خامس بناز ناظرین پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے حکومت جو پیڈیم حکومت ہے ان کے اور پیٹی اے کے درمیان مذاقرات بھی چل رہے ہیں پیٹی اے کا کہنا یہ ہے کہ دو صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اگر نہیں تو پورے ملک میں بھی الیکشن کروا دیے جائیں لیکن چودہ مائی کو اسمبلیہ تحلیل کی جائیں جو کہ خان صاحب نے کہا ہے چودہ مائی کو اسمبلیہ تحلیل کر کے پورے ملک میں انتخابات کروا جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو پیڈیم حکومت کے ساتھ جو مذاقرات ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو الیکشن ہے عوام کے لیے ہیں جمہور کے انتخابات ہوتے ہیں لیکن پھر جب جمہور کے لیے انتخابات ہیں تو جمہور کی رائے بہت امپارٹنٹ ہے آج کے پروگرام میں بگ نیوز میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے عوام سے کہ کیا الیکشن دو صوبوں میں ہونے چاہیے یا پورے ملک میں ہونے چاہیے تو آئیے عوامی رائے جانتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم صلی اللہ علیکم محمد آسکر سر کیا کرتے ہیں میں ڈریگری کرتا ہوں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے چودہ مائے کے ڈیٹ دی گئی تھی تو کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکشن نہیں اچھا ایک اور ہے کہ پنجاب اور کے پی میں سمجھیں تعلیل ہو گئی ہیں تو کیا دو الگ صوبوں میں ہونے چاہیے یہ پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے آپ کیا سمجھیں پورے ملک میں ہوں تو بہتر ہے جو علیہ دہ علیہ دہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ایکشن جو ہے وہ دو صوبوں میں ہوں یا پورے ملک میں ہو جائیں نہیں وہ تو بہتر ہے پورے ملک میں ہی ہو جائیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگری ہو جائیں گے دونوں مطلب تیری کن صاف تو کہہ رہی ہے ہوں پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی ایک منٹ بات سننا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پہلے ہی بہت دباؤ میں آ چکا ہے اور بہت حالات خراب ہیں خان صاحب ہمارے دشمن نہیں ہیں لیکن انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے ایسے مطلب ہے کوئی حالات کر دی ہیں سوچ سے کم بار ہے نماز شریف ہے کھایا انہوں نے بھی ہے لیکن انہوں نے بنایا بھی ہے انسان میں ایک بات کروں گا میرا نام ہے محمد سلیم وٹو خاندان ہوں بات یہ ہے کہ انہوں نے کھایا کھاتے سب بھی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے پاؤں لگائیں پاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں نہیں ہیں تو انسان چال نہیں سکتا ہے انہوں نے ہمارے ملک میں اتنی سولتیں کی ہیں اور اتنے روڑ بنائے ہیں اور اتنی جس نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے مارا ہے کوئی آدمی کو غریب ہے کوئی عمیر ہے وہ بہت آسانی سے پہنچتا ہے تو اب آکے جو حالات یہ خان صاحب نے کر دی ہیں یا جو ہو چکے ہیں یہ سمجھ سے گلبار ہے غریب آدمی ہے جو بچوں کی مسے روزی پوری کرتا ہے تو حالات بہت ہی بگڑ چکے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے کوئی اچھا انسان آئے خان صاحب آئے وہ بھی اچھا کرے اور نواز شریف آئے وہ بھی اچھا کرے شباز شریف آئے وہ بھی اچھا کرے انہوں نے کام کی ہیں ہمارے ملک میں کھایا ضرور ہے لیکن انہوں نے بہت کام کی ہیں اور ہمارے پاؤں لگائے ہیں اسلام علیہ وسلم مگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ایک پر الیکشن ہو جائے تو پتہ لگ جائے کہ جو بھی آنا جس کی حکومت ہوگی وہ آ جائے کیا خیال وہ تو دیکھیں اللہ کی مرضی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس کے حکم سے ہی ہونا ہے انسان تو کہتا ہے کہ میں آ جاؤں تم کہو گے میں آ جاؤں نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کے حکم سے ہی ہونا جس نے وہ عوام کے بوٹ ہوں گے عوام کے بوٹوں سے آئے گی عوام مطلب ہے جس کو اچھا سم ہی تھی ہیں اور اچھا انسان آئے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اچھا ہی آئے ٹھیک پارٹییں دوسرے پر تنز کرتی ہیں تنقید بھی کرتی ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ نواشیف کی جماعت نے تباہ کر دیا ملک یہ نواشیف کی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے خان صاحب نے تباہ کر دیا تو اصل میں تباہ کون ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ تباہ کی بات یہ ہے پیارے بھائی میں جو جتنی میری سمجھ میں ہے بات میں تو ایک انپاڑ سا آدمی ہوں مطلب پڑا لکھا نہیں لیکن اتنی سمجھ ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو سوارا ہے کھایا ضرور ہے لیکن سوارا ہے کھاتے تو سب ہی ہیں لیکن انہوں نے بہت ہی سوارا ہے اور حقیقت ہے اور کوئی پڑے لکھے بھی سن رہے ہیں اور کوئی اچھے سے اچھے انسان ہے یا کوئی برا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور انہوں نے ہمارا ملک سوارا ہے انہوں نے مطلب ہے ہمارے پاؤں لگائے ہیں اور اتنی سولتیں دیئے ہیں کہ ہماری سوچ سے باہر ہے اور انہوں نے حچہ کیا ہے ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جیتنا انہوں نے ہمارے ملک کو سوا رہا ہے اور یہ حقیقت بات ہے بہت شکریہ آپ کا جی تینکیو ناظرین آگے چلتے ہیں اور اور لوگ ان سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین اسی معاملے پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے سر محمد عثمان عثمان صاحب کام شرم صحیح جا رہا ہے نہیں جی فلڈون جا رہا ہے کیا وجہ سر سر یہ وجہ یہی ہے مانگائی گی یہ پٹرول سستہ ہی نہیں ہو رہا گیس سستہ ہی نہیں ہو رہی جس کا جہاں پہ دہا لگ رہا وہ لگا رہا ہے کیا کریں ہمارے اچھا گیس کتنے کی بھروائی آیا ہے یہ تین سو روپے کی بھروائی ہے تو وہ جو حکومت نے ریٹ کم کیا تھا اس ریٹ میں نہیں آپ کو ملی نہیں دو سو نتیس روپے نہیں نہیں تین سو پورا تین سو آپ انہیں کہتے نہیں کہ حکومت نے سستہ کر دی ہے تو کم ریٹ کریں آپ لوگ آپ کیوں اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ پیچھے سے محل مہنگا ہو رہا ہے یہ کراچی سے آتی ہے یہ شارٹ ہو گیا یہ مسئلہ ہے اچھا کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس جانب جا رہے ہیں برے سے برے ہی ہو رہے ہیں ان کا حال آپ کے ذہن میں کیا سمجھ آتا ہے حال کوئی نہیں ہے یہ ماری کمت جو انسی تاون کرے کہ یہ منگائی کو کنٹرول کرے کوئی پوچھنے نہیں نہیں ہے کوئی بھی چیز مہنگی کرتے آئی ہیں کوئی پہلے پوچھتے تھے اب پوچھتے ہی نہیں ہے جس کا جہاں پہ دعا لگ رہا ہے ہر چیز میں ہی وہ اپنا مرضی سے کر رہے ہیں کام اچھا پوچھنا کنے چاہیے پوچھنا یہ جو منگائی کر رہے ہیں لوگ یہ ایک قیمت ہے جس کی اس سے زافی پیسے لے رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے پرائیس کنٹرول اتھارٹیز کو آ کے چیک کرنا چاہیے جیسا کی ایل پی جی کی قیمت ہے دو سو انتیس روپے حکومت کی طرف سے تو کیا مل رہی ہے کہ نہیں یہ آپ کہنا چاہیے ایل پی جی کے لیے جو راشن وغیرہ جو انسی چیزیں ہیں نا روز کی اشیاء ضرورت ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اچھا آپ نے کہا کہ مہنگائی وغیرہ کنٹرول ہو اور حالات ٹھیک ہوں حالات کے لیے خان صاحب الیکشن چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے مذاقرات بھی مذاقرات کے لیے بھی وہ بیٹھے پی ٹی آئی سے بھی اور پی ٹی ایم سے بھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے مشکل ہی ہے کیونکہ جیسے لات جا رہے ہیں اپس میں ہی ہے یعنی کہ کری جا رہے ہیں الیکشن کر رہا ہو یا کہتا ہے نہ کر رہا ہو تو اپس میں لڑی جا رہے ہیں تو وہاں پس ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے دونوں کو مل کے یعنی کہ کنٹرول کرنا چاہیے ایسے ہوگا اچھا پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ آپ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہم نے تحلیل کی ہیں تو وہاں پہ الیکشن ہو جائیں سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا اب وہ آپس میں سیٹلمنٹ جو بھی ہو وہ ابھی بعد میں آئے گی تو کیا الیکشن ایک ہی دن پورے ملک میں ہو جانے چاہیے یا سوبوں میں الگ الگ بھی ہو جائیں ایک ہی دن ہو جائے زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر منگائی جا رہی ہے نا تو یہ لہ 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 جنہیں کہ غراب ہی ہے کام ایک ہی دن میں ہو جائے یہ بہتر ہے اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ چودہ مئی تک اسمبلیاں تحلیل کر دیں تاکہ پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں وہ بہتر ہے بہتر ہے عام بندہ یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے ہلا ٹھیک ہو جائیں منگائی کلیر ہو جائیں تاکہ بچوں کا جو کھانا پینا ہے وہ بہتر چلے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے عید آپ کی کیسی گزری ہے جناب عید بہجن باس ہماری کیا بچوں کی عید ہوتی ہے ہم تو ایسے ہی پھرتے رہے ہیں عید پہ بھی ہماری تو خوشی یہ ہی بڑھوں کی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے چلے جائیں اور بچے خوش ہو جائیں بچوں کی عیدی کے کھانے پینے کا سامان یہ ہی ہماری عید ہے تو کیا ایسی عید ہوئی ہے نہیں کیا وجہ وجہ یہ ہی ہے کہ آمنان ذریعہ نہیں صحیح کہ لوگ اپنی چھٹی علی دن کے پاس اپنی ہے وہ کم ہی آتے ہیں جس کو کوئی ضرورت ہو وہ ہی آتا ہے رکشے میں کافی کافی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں کوئی گزر رہا تھا ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاہد یہ سواری ہے تو اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں ایک اور شہری موجود ہیں ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے نام اللہ کا شکر ہے سر ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور جان چھوٹے کیونکہ مگھائی تو غریبوں کا بڑا گھر کر دی ہے امانداری بات ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہے اوہ ہے جو اماندار ہو جو پاکستان کے لئے سوچے تو اللہ کرے کوئی اچھا بھی آئے لیکن ان سے جان چھوٹے یہ جو کھا کھا کے ان کا پیڑ نہیں بھرتا جان کن سے چھوڑوانا چاہ رہے ہیں جان یہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں جو پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ کھا کھا کے ان کا پیڑ نہیں بھرتا آپ سیاستدانوں کی بات ہے؟ جے؟ آپ سیاستدانوں کی حکمرانوں کی؟ نہیں میں کسی کی سیاستدانوں کی نہیں یعنی کہ ملک کا پیسہ کھاتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم نام نہیں لیتے کسی کا بھی نام نہیں کیا ضرورت ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی اچھا حکمران آئے پاکستان کا بھی سوچے پاکستان کے عوام کا بھی سوچے تو مگائی اتنی امانداری بات ہے جو غریب آدمی ہیں وہ روٹی کھانے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں ہوتلوں میں جائیں وہ دو دو چار چار بندے ایک ایک پلیٹ پر بیٹھ کے کھاتے ہیں پیسہ ہو تو وہ کھائیں نا اکیلے بوشت کھانے کے لیے تو کسی کا دل تو ہارا انسان کا کرتا ہے نا لیکن یہ بھی یاد نہیں دیتی تین سو چار سو روپے میں پلیٹ لگا رکھی ہے انہوں نے چکن کی بھی تو پھر گیا غریب کیا کرے؟ تو روٹی بیس روپے کی ہو گئی ہے بتائیں کیا کرے؟ اور تنخابیں جو ہیں پیس بیس آر پر تنخائیں اس میں کیا کریں؟ بچوں کا کریں یا اپنا کریں گھر کا مکان کا کراہ دیں بیلی کا بیل دیں گیس کا دیں پانی کا دیں کیا کریں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اللہ پنجاب نے مہانہ عجرت بڑھا دی ہے جو پچیس ہزار تھی اس سے بتیس ہزار پر چلی گئی ہے مریم نوال صاحبہ نے تو کہا ہے کہ یہ اب چالیس ہزار پر چلی جائے گی؟ اپنی مل مانی کرتا ہے آپ کو بتاؤم اٹھرہ ہزار میں بھی کا رہا ہے پندرہ میں بھی کا رہا ہے بیس میں بھی کا رہا ہے پتیس میں بھی کا رہا ہے لیکن یہ سار تیرہ ہزار میں سکیورٹی گاؤڈ کر رہے ہیں یار Gal joining گھنٹیں دے رہے ہیں کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یہ دیچ سوالورو تیری اتھارے ہزار ہے Hernan اپنی جیب سے کھاتے ہیں ہے کو پوچھنے والا سار کھانا بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے وہ بھی چاہتا ہے میں حلال کھلاؤں تیرہ ہزار پیار اور بچے بھی پڑتے ہوں بیٹی بھی ہو کیسے چلے گا ایسے نظام چلے گا بس اللہ تعالیٰ نے حرمانی کرے گا اور ان کا تو کوئی حال نہیں اچھا الیکشن جو ہیں وہ ملک میں سارے ملک میں اکٹھے ہونے چاہیے یہ صوبوں کی علیدہ علیدہ ہوں سر دیکھو یہ تو اس پی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اکٹھے ہوں دو دو سمنیاں تو ٹوٹی ہیں ایک پنجاب کی اور ایک خیبر پختون خواہ کی پی ٹی ایلیکشن مانگ رہی ہے دیکھو یہ آپس میں لڑی جاتے ہیں آپس میں لڑی جاتے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے غریب کا ہے کسی کو فکر آپ امانداری سے بتائیں کسی کو فکر ہے وہ غریب بار رہے ہیں بھوکھے آٹے کی لینوں میں لگتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں تو کئی عورتیں بچارے دھکے کھاتے ہیں ان کے دبٹے اتر جاتے ہیں ان کے جوتے مثالیں رہ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں آپ خود بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی زندگی میں میری پچاس سالوں مارے کبھی نہیں بکھا ایسا تو بس کیا کہ سکتے ہیں منظر دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بزرگ لائنوں میں لگے ہیں اور وہ دم توڑ گئے ہیں دکھ ہو دکھ ہوتا ہے لائنوں میں لگے لگے پوری پوری دہار بھی چارے لگے لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر کچھ کو ملتا ہے کچھ کو ملتا بھی نہیں واپس لوڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی دکھ ہوتا ہے نا کہ پوری دہار بھی ہم کھڑے رہے پیروں میں اور آٹا بھی نہیں ملا تو پھر وہ کیا دیں گے دعا دیں گے یا بد دعا دیں گے یہ آپ خود بتاؤں گے اللہ شکریہ جی آپ کا تینکیو اسلام علیکم والکسلام کیا نام ہے میرا نام عزت خان آپ سب کیا کام کرتے ہیں ہم کپڑے کا کام کرتے ہیں میں کام کیا کنڈیشن شکر ہے یار اللہ سے راضی ہیں کیا کر سکتے ہیں بس دنیا کا نظام میں چل رہے ملکل اس طرح ہی ہے کیا رینٹ ہے اس کا سمجھے رینٹ تو بتائیں گے آپ تھوڑا شاید حاصلیں ہمارے پیچھے اس کا لاکھ روپے رینٹ ہے یہ لاکھ روپے یہ ذرا دکھائیے گا آپ نے موظم بھائی ہمارے کیمرومن ہیں یہ دکھائیں ذرا یہ ایک بالکل کارڈنر پہ ہے ناظرین اور ایک لاکھ روپے ہے اس کا یقینا یہ ہنسٹے کی نہیں حیران ہونے والی بات ہے کہ ایک عام بندہ کیسے اس میں گزارہ کرے گا ایک لاکھ روپے آ اور پھر بچے بھی ہوں والدین کو بھی اس میں سے کھلانا ہے ایک بندے نے میند کرنی ہے کیسے معاملات چل رہے ہیں یہ آپ ہی بتائیں بس آپ کے سامنے ما شاہ اللہ کیا کرے ہیں دنیا کا آج کا لاکھ روپے نکل رہے ہیں آپ کا لاکھ روپے کیا جی گرسے لے رہے ہیں عزت میں فوس کی ہوئی بس کیا کرے ہیں لوگوں کو تو کسٹمر بھی نہیں آتا تو کسی کے پاس پیسہ ہو تو آئیں لوگ پیسہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس بیٹھے میں دو گنڈے ہو گئے میں دیکھنا ہوں کوئی آئیے ہو ہم 3 لاکھ دے رہے ہیں ہم 3 لاکھ دے رہے ہیں آپ کی شاہب کی در ہے میری شاہب آگیا راجہ صاحب کے ساتھ ہم 3 لاکھ دے رہے ہیں اور آپ کا نکل رہے ہیں پیسے 3 لاکھ بن رہے ہیں اس کو زارہ ہو رہا ہے زارہ ہو رہا ہے یہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو اڈڈا ہے بیٹھتے ہیں بس اللہ کے دیکھو اللہ کا نظام ہے اللہ کا استرہ پر بیٹھے ہیں انسان کا تو کچھ نہیں ہے ہم دیکھو سارا کچھ اللہ کا استرہ پہ ہر انسان بیٹھتے ہیں جس سے اللہات ہیں آج کل میں تو یہ رانے چلے ہماری شاہب پہ چلو یا نظام یا نقصان یا کمائی ہے اللہ کے طرف سے جو بندہ پندرہ زار یا بیز زار مہینہ لے رہے ہیں اس کے دو یا تین بچے ہیں وہ سکول بھی پڑھاتا ہے یا ٹوشن بھی پڑھاتا ہے تو اس کا گھر بھی کرایا پہ ہے تو وہ نظام کس طرح چل رہا ہے یا مطلب کہ بلکل سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اگر آپ زار پر ڈیلی لیں آپ کے دو بچے پڑھنے والے ہوں تو یہ نظام آپ کا بلکل میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ چل کس طرح آ رہا ہے کہ مطلب آپ آٹا دیکھ لیں بارہ سو روپے پچھلے چار سال حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں ہے یہ چھ مہینوں میں مہنگائی ہوئی ہے سمجھ سے باہر تین سو روپے پٹرول ہے میں گھر سے آتا ہوں میرا تین سو روپے کا پٹرول لگتا ہے میں حساب لگاتا ہوں میرا پانچ چھے زار روپے ڈیلی کا خرچہ ہے ایک شوپ سے تو اب میں احران ہوں کہ میں کیا کروں چوری ڈاکہ تو ہم نہیں کر سکتے حرام ہے اب یکین مہنگ خود پریشان ہے ہمارے دکاندار تاجرے سے بھائی ہیں ماشاءاللہ پچازار لاک روپے کریا تو ان کو مزاق لگتا ہے ہم تو بول دیں بھائی توڑا کرائے کم کرو کہتے ہو اگلا تو جو آیا وہ لاکھ روپے ڈیڑھ لاک میں مانگ رہا ہے اب تو لاکھ دے رہے ہو اب خود پریشان ہے ہم جائیں کدھر یا حکومت ہمارے لئے کچھ ریلیپ کریں پٹرول میں سستہ کریں آٹا سستہ کریں وہ تو ڈیلی ماشاءاللہ ایک دن کے بعد اوپر جاتی ہے نیچے تو آنے والا کوئی نام نہیں لے رہا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمارے لئے یہ غریب عوام تو تو ایسے ہی مر رہی ہے کہ قطن بات ہے غریب بندہ تو مر کیا سمجھو اب ایک ڈرائیور ہے اس کی چالیس ہزار روپے سیل رہی ہے اس کے چار پانچ بچے ہیں تو وہ کیسے گھر کا نظام چلا رہا ہے اس کا پندرہ ہزار روپے مہینہ رینڈ ہے چالیس آپ نے بتائی ہے مجھے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی کی چالیس ہے مجھے تو لگ رہا ہے ڈرائیور تو بیس پچیس ہزار میں بچارے کر رہے ہیں تو بیس پچیس ہزار میں بچارے کر رہے ہیں کسی کی پتیس آئے ورنہ تنخواہوں تو بہت کم ہیں بہت کم ہیں اب چالیس میں بھی گزار رہا نہیں ہے سر یہی تو میں کہا رہا ہوں کہ پچاس میں بھی نہیں ہے بال بچڑ دار بندہ ہے پچاس میں بھی نہیں ہے تو اب کیا کرے گی ہماری حکومت ہمیں کیا مطلب زندہ جلانا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے ہماری حکومت کچھ نہ کچھ تو کرے اب وہ پہلے حکومت کہا دید ہم اس طرح کریں گے اس نے چلو چار سالوں میں کچھ نہ کچھ کی ہے اس نے تو آکے چھ مہینوں میں ماشاءاللہ چاند پہ پہنچا دی ہمیں اب ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے یورپ کنٹری جائے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا اب کیوں میں اپنا وطن چھوڑ کے بس کیا کریں آپ ہمارے حکومرانی ایسے ہیں اپنا وطن کو پھر کیا کرنا جب ہم مر رہے ہیں ہمارا حکومران نہیں سوچ رہا تو پھر ہم کیا کریں اپنے ملک میں آپ بتائیں نا اگر ہمارے ملک میں ہمارا نظام چلا رہا ہے حکومران وہ ماشاءاللہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے گاڑ گھر سے نکلتا ہے اسی میں اگر واپسی جاتے تو اسی میں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایک سکوٹر ہوتی ہے گھر میں ایک ڈنڈے کا پکا ہوتا ہے وہ بھی تین گھنٹے چلتا ہے چھے گھنٹے بعد نہ ہوتا ہے بتی تو ایسے آتی ہے جیسے ہمارے دادے پر دادے نے بنائی ہو بتیزار بل پہنتیزار بل ہم بل دیں کہ گھر چلائیں دو ہی حال ہے نا یا مار دے غریب ہوگو یا کچھ بنا کے دے دیں اب ہمارے ماشاءاللہ پہلے پتھانوں نے بیس بیس بچے کر رہے تھے ابھی تو چار کر کے پریشان ہو رہے ہیں کہ کدھر جائیں ہم بھی پریشان ہوگے تو اور کیا پتھانوں کا بیڑا گھر کو گئے پہلے ہمارے میں خود میں آپ کو بتاتا ہوں میرے چودہ بھائی ہیں آپ مزاق ہوگے چودہ بھائی ہیں ماشاءاللہ چھ شٹریں بیس ہیں ہم پہلے نظام چل رہا تھا ابھی تو سمجھو کہ دو بچے پیدا کریں پیچھے سے پریشان ہو جاتے ہیں بھائی کدھر جائیں ہستے ہیں لوگ بھائی کہ دو پچے پیدا پہلے پتھانوں کے تیس تیس ہوتے تھے چھتیس چھتیس ہوتے تھے درجنوں کے حساب سے ہوتے تھے لوگ ہستے پتہ نہیں پتھان مزاق کر پتھان کی واقعی ہے تیس بچے پینتیس بچے چالیس بچے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں چالیس بچے کیا اکمینجہ بچے دکھا سکتا ہوں اکمینجہ بچے تین شادی ہوئی ہیں میں لور میں دکھا سکتا ہوں کبھی بھی آپ کا دل کریں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو اپنے بچوں کا نام نہیں یاد ان کو تو اب یہ ماشاءاللہ تین پیدا کرو پیچھے جب پریشان ہو وہ کیا کر رہا ہوں یہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تین بچے ہر بندہ پریشان ہے اب کچھ نہ کچھ کریں خدا کا خوف کریں حکمران صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھیں گاڑی میں جائیں گے گاڑی میں آئیں گے ہم تو موٹسیکل پہ جاتے ہیں کی درجی ہے نہ دیکھیں کہ چین خراب ہو جائے وہ موٹسیکل والے نے بھی سو روپے لے لیں ہم کدھر جائیں پھر پیئر پارٹس بڑی مہنگی ہوگی بھائی ادھر کچھ بھی نہیں سمجھا رہا نان تیسے روپے کا ہے غریب بندہ نان کھائے کیا کرے سالنگ لے نان کھائے بوتل پیئے پہلے بوتل پیتے تھے پڑے مزے سے آپ تو نان کھاتے سوچتے ہیں بھائی دوسرا نان نہ کھانے پیسے دینے پڑیں گے بعد میں سے نا موبائل یا کچھ اور رکھوانا پڑ جائیں کیا کریں اب میر بانی آپ میڈیا والے ہیں ہمارے پوچھ لیں حکمران بھائی آپ ہمارے ملکیں وزیراعظم جو بھی ہیں اللہ آپ کو توفیق دے آپ غریبوں کا سوچیں آپ کا چل رہا ہے نظام آپ کی پروپٹی ہیں آپ کے سب کچھ ہے ہمارا تو ایک موٹ سیکل ہوتی ہے وہ بھی پہلے مہینے بار ٹیوننگ موملین چینج کراتا ہے اب چھے مہینے بعد کروا رہے ہیں بھائی کیا کریں اب اس کو لکے گئے دیں کہ ہمیں کوئی دوسرا ملک دے دیں ہم کدھر سیڑ پہ جا کے بیٹھ کے کچھ آٹا ماتا کھا سکیں ابھی تو روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں بچے بھائی اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے پھر حالات کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک بڑا دردناک پسے منظر ہے منظر نامہ ہے جو کہ آپ نے بیان کی ہے یقیناً آپ کی ہر بات پہ رونے کو دل کرتا ہے جو آپ نے بتائی ہے یہ آپ کی نہیں یہ میرے بھائی کی نہیں یہ ان کی نہیں یہ سب کی کہانی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حالات آگے کیا نظر آ رہے ہیں یار میرے خیال سے نا آگے جو ہے مطلب بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے الیکشن ہو جائیں گے کیا یار مجھے تو نہیں لگ رہا الیکشن ہو غربت سے پہلے لوگ مار رہے ہیں الیکشن کان سے کریں گے یہ تو کہتے ہیں ہمارے خزانے میں کچھ ہے نہیں تو جب خزانے میں کچھ نہیں ہے غریب بھی مار رہے ہو الیکشن بھی کرا رہے ہو اب کدھر جائیں ایک حکمران بٹھا تو بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ دو جو ہیں دو صوبہ میں نہیں ہیں پورے ملک میں کروا لیتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے آپ ایک نہیں ہیں پورے ملک میں ہو جائیں یا دو صوبہ میں چاہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ پہرے بھائی پہلے آپ سمجھ دار ہیں آپ پہلے پٹرول کو دیکھیں تین سو ربے ہیں آپ کے خزانے میں کچھ نہیں ہے آپ پورے صوبہ میں الیکشن کروا رہے ہیں آپ پہلے اپنے تو نظام تو دیکھو آپ ایک نہیں چلا سکتے پورے الیکشن کس طرح کراؤ گے کچھ نہ کچھ تو کرو یار یا مار دو سب کو بھائی پکڑ کے چلو بھائی سمندر میں کیا ڈالیں ویسے ہی مار دو کپن بھی چھ ہزار رپے کا ہے کپن بھی چھ ہزار رپے کا لوگوں کو موت بھی بھولی ہوئی بھائی غریب بندہ مرنے بھی گنا ہے نہ مرنے بھی گنا ہے چھ ہزار رپے کا کپن ہے پندرہ بیس ہزار کی کبر بنتی ہے کون دیں کوئی ہمارا حکمران آکے دے گا کوئی غریب مر کے بھائی بھی سہزار رپے دے دو تو کنانا ہے ابھی مرے بھی گنا ہے نہ مرے بھی گنا ہے کدھر جائیں اب ان لوگوں کو ذرا ماری کریں ماشاءاللہ ہماری درخواست ذرا دیں مجھے یہ بتائی کہ ساتھ آپ نے کتنے لڑکے اپنی شاہ پر رکھے ہو بھائی لڑکے رکھنا گنا ہے آپ خود بھی بیٹھنا گناہ بن گئے ہیں اب تو ایک لڑکا رکھے پہلے دو لڑکے تھے اب ایک بھی رکھنا نہیں سمجھ آرہا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہیں انہیں کیا دیتے ہیں بھائی ہے اب سکا بھائی اس کو کیا دینا ہے دونوں محنت کر رہے ہیں بس دیکھو پچھلے سال کماتے تھے اس سال ڈباؤ رہے ہیں جتنا گھر میں وہ لاکے ڈال رہے ہیں وہ بھی کھائی جا رہے ہیں سال بعد ہی صاحب ہوتا ہے وہ سارا کھا لیا بھائی اگلے سال جاؤ جدر نوکری کرنی ہی کرو مزید کتنی دیر تک جیسے حالات ہیں اگر ایسے چلتا رہا مزید کتنی دیر تک چلائیں گے کام یار بڑی سے بڑی بات کریں چھ مہینے نہیں چلا سکیں گے اب چھ مہینے بہت مشکل ہے پھر ہم بھی نوکری کریں گے یا باہر جائیں گے بس یہی حال ہے چلیں شکریہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو یہ بھائی سے بھی بات ہے جی سر کیا کہنے چاہتے ہیں یار لوگوں نے بڑی باتیں سنا تھے کہ یہ وہ کاروبار یہ کاروبار نہیں یہ کاروبار ہے اس دکان کا لوگ کہتے ایک لاکت پہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں کی بات سے ایک لاکت پہ پہلے شروع میں یہ تھا بیس ہزار یہ بیس ہزار دیر تھا آپ آئے آپ ان کو مالی کو کہتے ہیں میں چالیس دینے کو تیار ہوں آپ چالیس میں بیٹھ گئے ہیں تیسرا بند ہے کہہ رہا میں ساٹھ دے رہا اس کو اٹھا لو لوگوں نے اسی الہدین کا چراغ سمجھا تھا جو رگڑیں گے بس پیسے ملتے جائیں پیسے ملتے جائیں گے اور کسوروار کون کو کراتے ہیں حکمران کو کھرا دیتے ہیں کسی اور کو کھرا دیتے ہیں ہم اپنے گریوان میں نہیں دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا گھومنے چھا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ کرایا بڑھنا مہنگئے بڑھنا ہمارے آپ نہیں کیے ہوئے ہیں یہ سوٹ ہم لے گیا دے تقریباً ہم سوٹ میں پانچ سو چھے سے کماتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے جائز نہیں ہے یہ بھی ناجائز ہم بھی ناجائز کریں اگر ہم ناجائز کریں گے اللہ نے ہر جگہ میں فرمایا ہوا جیسے کرنی ویسے بھرنی ویسے لوگوں نے حکمرانوں کا بتایا کہ حکمران یہ ہے میری تقریباً بائیس سال عمر ہو گیا بائیس سال میں تقریباً میری دس سال میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کا بارہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں مہنگئی 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 ایک انسان نے آج تک نہیں بولا کہ ملک صحیح ہے میں نے نہیں سنایا اگر آپ نے سنا ہو تو وہ الگ بات ہے میں نے نہیں سنا کہ آج تک ملک صحیح ہے جی تو پھر کیا کوئی امید ہے؟ امید خیر ہے؟ امید صرف اللہ سے رکھنی ہے بس اب امید کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ ہم امید رکھ لیں پہلے چلو تو کمران سے کسی کسی ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہم امیدیں رکھ لیں کہ ہم نے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن ہم امیدیں رکھنے ہیں یہ خود کہتے ہیں پیتے ہیں ان کے دین ایمان ہے بھی یا نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں باقی ان کی دین ایمان اپنی جگہ ہے ان سے کلمیں سنو کلمیں نہیں ہیں تو انہیں نماز سنو نماز نہیں پڑھنا آتا ہوگا پتہ نہیں باہ واجی جی آدم بن گیا کوئی کیا بن گیا شکریہ آپ کا تینکیو ناظرین یہ آپ نے گفت کو سنی یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے چھوٹا سا بریک غربت سے پہلے لوگ مار رہے ہیں الیکشن کان سے کریں گے یہ تو کہتے ہیں ہمارے خزانے میں کچھ ہے نہیں تو جب خزانے میں کچھ نہیں ہے غریب بھی مار رہے ہو الیکشن بھی قرار ہے آپ کدھر جائیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ ہم امید رکھ لیں لیکن یہ حکمران سے کیا امیدیں رکھ لیں یہ خود کھاتے ہیں پیتے ہیں ان میں ہی سر یہ سیلیکشن ہوتی ہے عوام کے موٹ کا کیا چکر ہے کوئی چکر نہیں سب کو اپنی اپنی بڑی ہوئی عوام کے لیے کس نے سوچ لیں الیکشن کرا ہو ایک کتہ نہ کرا ہو تو آپس میں لڑی جا رہے ہیں تو عوام بسی جا رہی ہے آپس میں لڑی جاتے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے غریب کا ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کے بارے میں کہ ملک میں جو بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے وہ تو ایک علیدہ بحث ہے وہ کیا بنے گا کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے مزاکرات کی بھی باتیں ہیں تو لیکن جو ہمارا بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا صبحوں میں الگ ہونے چاہیے یا پورے ملک میں ہونے چاہیے ایک اور صاحب ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں عوام کی رائے کیا ہے السلام علیکم صاحب کیسے ہیں صاحب کام شام ٹھیک چل رہا بھئی جی الحمدلہ اچھے یہ الیکشن کا تو آپ نے سنا ہوگا کیا بہتر ہے کہ صبحوں میں الیدہ الیکشن ہوں یا پورے ملک میں ایک ساتھ ہو جائیں میرے خیال سے کٹھے ہونے چاہیے کٹھے ہونے چاہیے کیا آپ نے وقت پر ہوں یا جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی الیکشن چاہیے ابھی ہو جائیں میرے خیال سے یہ کہتے ہی رہیں گے تو الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے اس سے پہلے نہیں بہتر یہی ہے کہ وقت پہ ہی ہونے ملکی مفاد اسی میں جی 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 وقت پہ ہی ہوں شکریہ آپ کا تینکیو ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہر جو جمہور ہے اس کی رائے بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے اور آخر عوام کا جو فیصلہ ہے حکمرانوں کو بھی سیاستدانوں کو بھی جو عوام کا جو فیصلہ ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے جس میں ہماری عوام کی ہمارے ملک کی بقاہ ہے اچھے طریقے سے ہمارے ملک کے معاملات چلیں پالیسیز اچھے طریقے سے سٹیبل چلیں اس طریقے سے کرنا چاہیے بہرحال اسی معاملے کو لے کر اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسی معاملے پر بات کرتے ہیں ایک اور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نام محمد خیصل سر بتائیے گا کہ جو انتخابات ہیں وہ صوبوں میں علیدہ دو صوبوں میں ہو جائیں یا پورے ملک میں کیوں ہونے چاہییں سر بیسیکلی تو یہ سوال پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ سوال تو یہی ہے کہ صوبوں میں یا شروع سے الیکشنز ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اکٹے ہوتے ہیں پورے ملک میں جو ہماری کنٹری میں اکٹھے الیکشن ہوا آم انتخابات ہوتے ہیں آم انتخابات جیسے ہوتے ہیں مگر آپ جو الیکشنز ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں وہ گام ہیں اب جو یہ صرف سیاست دان ہوگئے اگر پورے ملک میں بھی ہوتے ہیں تب بھی ان کے فیور میں ہیں دو صوبوں میں کروالیں گے وہ ان کی فیور میں یہ صرف فیور گیم چل رہی ہے عوامی فیور نہیں کوئی نہیں عوامی عوامی معلوم کی انتخابات تو اللہ کی فیور کے لئے نہیں سر یہ سیلیکشن ہوتی ہے عوام کے ووڈ کا کیا چکر ہے کوئی چکر نہیں ہم خود پولنگ سٹیشنز پہ کڑے رہے ہیں ہم نے خود وہاں پہ اپنے فرائز سنر انجام دیئے ہوئے مگر ہم نے سارا کچھ وہ دیکھا ہوگا ہے وہ سب کو پتہ ہے اس پولنگ اجنٹ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ڈبوں میں سے ادھر ادھر سارا کچھ دیکھا ہوگا مگر کیا کریں عوام کے ووڈ کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پہ جو بس جس کی لٹی اس کی بہت ہے حالات آپ دیکھیں مشکل کی کنڈیشن ہے یہ رکشے والے میں دیکھ رہا ہوں تمام جسے کہتے ہیں ویلے کھڑے ہیں سواریوں کو تلاش کر رہے ہیں بلکہ ایونکہ ایک بھائی سے بات ہوئی وہ کہتے کہ کوئی بھی آتا ہے تو ہمیں سواری لگتی ہے وہ کہتے ہیں آہٹ سے اٹھ جانا بھی ایسی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے لوگ دیوانہ بھار کسٹمرز کا پسنجرز کا انتظار کر رہے ہیں بلکل اسی طرح ہے سر یہ لاسٹ یہ ٹو ڈیز بیفور میں سندھ میں تھا کراچی ہیدر آباد وغیرہ وہیں سے آ رہا ہوں اب بھی ویزٹ پہ گیا ہوا تھا تو وہاں سے وہاں پہ بھی یہی حالات ہے وہ لوگ بھی اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پنجاب میں یہ کنڈیشنز ہیں کیونکہ ہم اپنے عبادی اپنے کرائیٹیریہ کے حساب سے چیز کو دیکھنا ہے نا تو اگر ادھر دوسری طرف جاتے ہیں تو سندھ میں بھی اسی طرح بلکہ آل آور کنٹری جو ہمارے پورے ملک میں یہی علاق بربت بلکل اسی طرح بیروزگاری بیروزگاری تھک چکے ہیں لوگ حالات سے کئی لوگ لڑتے لڑتے گند گندے آٹے کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ ملے جو پھینکنے والا آٹا تھا وہ انہوں نے لائنے لگوا کے لوگوں کو دیا لوگ لائنوں میں مر گئے ہیں مگر گندہ آٹا فنگس والا آٹا ہے سب ہر ریپورٹ ہر چیز بڑھی ہے مگر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں آج اگر آپ دیکھ لیں پرائیس کنٹرول کمیٹی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی جس دکان پہ چلے جائیں یار ہے دس روپے بات گینے ریڈ ایک کل دا ریڈ بات گیا آپ کو ماننا پڑتا ہے کنڈیشنز ایسی آپ اسے بیعث ہی نہیں کر سکتے ایسا روزانہ ہوتا ہے بلکل ڈیلی بیسیز بھی ہو رہا ہے عوام کے ذہن میں ایک فیر ہے خوف ہے جیسے کہ ہم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جانا ہے تو اس نے کہنا کہ پتی کا ریڈ اب پانچ روپے بڑھ گیا ہے دو روپے بڑھ گیا ہے بلکل اسی طرح ہو گیا ہو ہے اگر ریڈ اوپر مینشن بھی ہے نا پھر بھی آپ کو اس کی باد مان کے وہ بیس والی چیز تیس میں لینی پڑے گی کئی سٹوگ ہم نے دیکھے ہیں جب تھرٹی کا پیک بکتا تھا اس کا بسکٹ کا وہ فورٹی میں ہم لیتے رہے اوپر تھرٹی مینشن ہے مگر فورٹی میں لیتے جی ریڈ بڑھ گیا پرانا سٹوگ ہمارے پاس یہ وہی وہی بسکٹ ہے چاند سال پہلے داس روپے کا پندرہ روپے کا ابھی بیس پیچھے ہی تھا اب چالیس ہو گئے سر چالیس پہنٹالیس پچاس کوئی کوئی چکر ہی نہیں ہے جس جہاں پہ مرضی وہ سیٹل کر لے بے برکتی والا بلکل بے برکتی والا وہ اسی لیے ہے نا کیونکہ پرائز کنٹرول کا میٹی وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے سبزی والے کے پاس جاؤ وہی سبزی چالیس روپے پاؤ دے رہے وہ ٹینڈے وہ بودھ بزار میں گیا ہوں وہاں پہ پچاس روپے کلو مل رہے ہیں بتائیں اب کیا کریں جو پھیری والا ہے وہ ایک سو ساڑھ روپے کلو بیچ رہے ہیں بودھ بزار میں اگر بزار میں کسی جاتے ہیں تو سبزی سستی مل جاتی ہے کم از کم مگر اتنا ڈیفرنس آتو آت کا ڈیفرنس کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں جی میری خرید مہنگی ہے مجھے کرایا پڑ گیا مجھے یہ ہو گیا مگر یہ کون سارا نظام مینج کرے گا کوئی بھی نہیں کر رہا سب کو اپنی اپنی بڑی ہوئی عوام کے لیے کس نے سوچنا ہے کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے یا آپ خود ہی ہم لوگ اگر کریں گے تو کریں گے مگر ہم بھی کیا کوئی چکر نہیں ہے جس سے بعد آپ کریں گے وہ یہی کہے گا جی ایتھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ اینڈ بھی یہی ہوگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ہے بھی اسی طرح نہیں وہ کچھ ہی نہیں سکتا ہے جو انہوں نے کرنا ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا شاہی نظام ہے چاہے عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے کوئی بھی ہے ایون میں یہی کہہ رہا ہوں عوام کے بینیفیٹ میں جو آئے وہ بہترین چاہے وہ کوئی بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے پارٹی بازی کوئی نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے کہ یہ آئے وہ آئے عوام کے لیے جو بہتر کرے ہیں وہ ہمیں تو وہ بہتر اچھا لگتا ہے مگر وہ ہو نہیں سکتا ہے سیاست کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو عوام کا آپ نے بتایا ہے اوپری سیاست کیا جا رہی ہے مذاقرات کی باتیں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا یہ آپس کیوں کی کیا ماملہ ہے الیکشن نہیں ہونے نہیں ہونے وزیراعظم نے خود ان کے پاس ہے ایک آپشن وہ ایک سال کے لیے اس کو اور ایکسٹینشن دے سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وزیراعظم پارلیمنٹ سے کرواتے ہیں اس کو سارا منظور کروا لیتے ہیں تو وہ ایک سال اگر وہ نہ کروانا جائے تو نہیں کروائیں گے وہ سوچ رہے بجڑ کے بعد الیکشن یہ سب گے یار ہم لوگوں کو کن کو نہیں پتا گئے یہ شام کوئی کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارے فہا جدری صاحب بھی اور دوسرے یہ ہمارے جو نون لیگ کے سیاست دان ہے سارے یہ کٹھے بیٹھے ہوتے لڑوانے کے لیے ہم آمنے سامنے کھڑے ہیں چال بھی تیری ایسی دیت ایسی بھئی ان کی آپس میں تو یہ انڈرسٹیننگ بہت اچھی ہے میوچل بڑی اچھی ہے آپس میں ان کے تعلقات سب اچھی ہیں مگر عوام کو کیوں نہیں اچھا رہنے دے رہے ہیں بات تو یہ ہے ساری بڑا بیسک کوسچن ہے بنیادی اور سب سے اہم سوال یہ ہی ہے عوام کو بھی کٹھا رہنے دے مگر وہ کٹھا ایک بیج پہ آگے تو پھر وہ حکومت کے لالے پڑھ جاتے ہیں جان کے نہیں پڑھتے اچھا عمران خان صاحب کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں عوام کا میار زندگی بلند کریں گے مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کریں وہ بھی یہی کہتی ہیں اور انہوں نے ابھی ان کا بیان آیا ہے کہ جو مہانہ اجرت ہے بتیس پینتیس ازار اس سے بڑھا کر انہوں نے کہا کہ میں انہیں اس حاگدار صاحب کو کہوں گی کہ چالیس ازار کر دیں تو مزدور کی مہانہ اجرت چالیس ازار پر کر دی جائے ابھی کی نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو ابھی پیچھے جو بتیس ازار کی تھی ابھی تک تو بتیس ازار بھی نہیں مل رہی سر وہ پیپرز میں ہے ہمارے یہاں سے ہم شروع سے دیکھتے ہیں ہمارے الگے میں ایک سڑک انہوں نے ساری اکھاڑ دی ہے جب جا کے اس کے لیے پتہ کیا تو وہ پیپر میں سڑک کمپلیٹ ہے فنڈ بھی اس کا مل گیا ہوا ہے ہر چیز اوکے ہو گئی مگر وہ آج تک اس پہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکا نہ وہ سڑک بن سکے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کسی نے یہاں سے بنا لی کسی نے وہاں سے بنا لی مل ملا گئی انہوں نے کمپلیٹ گلی وہ گلی تو وہ کھا گئے فنڈ کھا جاتے شروع سے کون کون نہیں کہتا ساری کھاتے ہیں اوپر سے لے گے نیچے یہ تو حرام ہے اس نے سر پانچ کروڑ بیا ٹکٹ کا دے گا ایم پی اے کی تو اس نے کیا کھانا نہیں ہے وہ پانچ کروڑ کہاں سے پورا کر دیا اس نے امنا گھر بار بیج کے سارا کوئی لگا دیا ہے اہمی تو نہیں آیا کہ صرف اب پانچ کروڑ میں آپ آگے الٹا آگے عوام کی حدمت کرنے کے لیے وہ پانچ کروڑ لگا ہے نہیں سر وہ خود کمائے گا وہ پہلے اپنا پانچ بورا کرے گا پھر جو باقی اوپر والے وہ اپنے پچھلے اگلوں کو بھی راضی کرے گا یہ تو شروع سے یہ حقیقتیں ہیں جو ہم لوگوں کو پتا بھی ہیں مگر پھر بھی ہم لوگ کچھ نہیں ہو سکتا بس یہ ہی کہہ سکتا ہوں شکریہ آپ کا آپ نے بڑی آ آ آ اچھی گفتگو کی ہمارے ساتھ اور مختلف باتیں بتائیں کہ عوام کو ایک گورک دندہ ہے جس میں عوام پنس چکی ہے اور اسی گھمن گیری میں عوام رہتی ہے اور زندگی کا جیسے ایک زندگی ایک لیمٹ ہے پاکستانیوں کی ویسے جو استن زندگی ہے وہ وہ کم ہے تو غریب اپنی اس زندگی میں گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ عوام کیسے پریشان ہے ناظرین آپ نے دیکھا بہرحال اسی معاملے پر گفتگو رہتی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین انتخابات کی جو ضرورت ہے وہ سب سے بنیادی ہے اور اس سکت جو مہنگائی کا معاملہ چل رہے ہیں مہنگائی ہے اس کے علاوہ جرائم ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اسی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں اور عوام کا حق ہے صبح پنجاب میں اور کے پی میں آہ اساملیاں تعلیل ہو چکی ہیں وہاں پر آہ آہ الیکشن مانگ رہی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہو جائیں بعض کہہ رہے نہ ہو آہ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی جن علی حسن علی بھائی کیا کرتے ہیں ہم رائیٹری کی فیکٹری ہے وہاں پر کام کرتے ہیں تو گزارہ ہو رہا ہے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں آپ کے سام نہیں ہے گزارہ کیسے ہوگا بس رو پیٹ کے چل رہا ہے نظام جو مہانہ عجرت ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے بتیس ہزار کی تھی کی ہے تو کیا ہاں جی مہانہ عجرت جو ہے تو کیا وہ بتیس ہزار مل رہی ہے نہیں نہیں کہیں بھی نہیں میرے بتیس ہزار ملے تو کچھ سکون نہ ہو جائے کچھ بھی نہیں میرے رہا یہ بس ان کی باتیں ہیں آپ جا کے چیک کریں فیکٹریوں میں لوگوں کو بیس ہزار بائیس پچیس بہت مشکل سے پچیس ملتی ہے اکتیس ہزار ہو تو لوگوں کو تھوڑا سکون ہی ملی جایا ہونی چاہیے اللہ کریں یہ اگر وہاں سے ان کا آیا ہے لوگوں کو کرنے چیز فیکٹریوں میں اور بچے جو ہیلپر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ پندرہ پندرہ ذار میں کام کرتے ہیں میں کام کرتے ہیں کیسے ان کو گزار ہوگا جو کوئی سینئر ہے گورنمنٹ نے اعلان کیاا چھبیہی ہزار پیار سیلری بارہ ہزار ہزار پیار سیلری دے رہے ہیں ہیلپر کو حالانکہ یہ متیس ہزار روپے کا ہے تو تو متیس ہزار تو ملنا چاہیے سب کو ملنا چاہیے یک باتیس ہزار ملے تو لوگ سکون میں نہ آ جائے لوگ بندہ جو جائے گا جو جن کا کھرچہ 10-15000 خرچے وہ ان کو تو اچھا گزارہ ہو جائے گا غریب لوگا آپ نے پندرہ ہزار کہا ہے تو ان کا کیسی گزر بسر ہوتا ہے بڑے والدین کو بھی پیسے دینی ہیں گوہن بیجنے اپنا بھی گزارہ چلانے ہیں کمرہ لینے جائیں تو آٹھ ترازہ سے دازہ سے کم نہیں مل رہا نہیں ملتا ملتا پندرہ ہزار سچ کمرہ بہت مشکل سے گزارہ کرتا ہے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں وہ وہ یہ نہیں کہ مہینہ ان کا پورا ہوتا نہیں وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے یا مجھے کچھ گزارے دے دیں یا میں آپ کو سیلری پہ دے دوں گا یا مجھے اڈوانس ملے گا میں تب آپ کو واپس کر دوں گا تو ایسے ان کے گزارہ ہوتے ہیں وہ گھر کے قرائے ایسے بچے ہوتے ہیں وہ رہتے بھی قرائے کے اپنے گھر بھی نہیں ہوتے تو اندھر سے مالا مکان تنگ کرتا ہے ادھر سے سیلری اتنی ہوتی ہے ان کا گھر کا خرچہ پھر اپنا کھانا پینا کر باہر رہے ہیں گھر سے باہر کام کر رہے ہیں تو کھانا پینا باہر ہی کریں گے ظاہر بات ہے پھر ہوتل کے بیل تو گھر وہ کیا بھیت ہوئیں گے پانچ ہی ہزار بس تو سیلری بھٹنی چاہیئے اگر اوپر سے آرڈر ہے تیس کا بتیس کا بات لیکن پھر آگے آگے کور بھی کریں نا آگے چیک کریں کمپنیوں میں آئے ورکٹ سے پوچھیں تو پھر ہی کام بنے گا وہ اوپر سین کر دیتے ہیں خبریں چلا دی ہیں جی سیلریف کیوں ہوتی ہیں مبارک چلو جی جب آگے ملتی نہیں کسی کو وہ کہتے جس کو نہیں کرنا اتنے میں تو مبارک چلے جائیں بتیزار ہم نہیں دیں گے جس کے کرنا ہے کریں جس کو نہیں کرنا نہیں کریں جس کا گھر کا گزارہ چالی اس بھی رہے دس پندرہ ساکیانس کے ہی وہ یہ بھی چھوڑ کے 30 ازار کی پر وہ کیا کرے گا اٹھ اٹھ بہت خوارب ہیں ملک کے حکومت کے سوچنے چاہتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ڈیوٹی سے نہیں کام چلتا آٹھ گھنٹے کام کرنے سے نہیں چلتا ہے جب تک آور ٹائم چار گھنٹے آور ٹائم نہ لگ لے تب تک ڈیوٹی پوری کرنی پڑتی آخر وہ انہوں پلندے stereotyا چ relacion جائے گا اور سنڈین آب دیام مرمیہ لوگ 나왔ین کرنی ہے تو آور ٹائم میں کچھ خرچہ بن جائے گا آپ نے خرچے نکال لیں گے یا کچھ مجبوری ہیں مطلب کہ وہ چھوٹی نہیں کرتے لوگ میں بڑے اس وقت خراب حالات چل رہے ہیں جیسا کہ مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ غریب جو گاؤں سے چل کے بچائی درمینت کے لیے آیا ہے لڑکا نوجوان بیس پچیس سالہ پچیس سائس سالہ تو وہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر تو اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس نے گھر میں ڈبل پیسے بیجنے ہیں والدین کے الگ بیگم کے بچوں کے الگ اور وہ کیا پندرہ بیس ہزار میں کیسے ممکن ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے وہ ہی میں بتا رہا ہوں نا ان کا کیسے گزار کرتے ہیں وہ یہ ہی فیکٹری میں آپ ہمارے ساتھ کام کرتے آپ سینئر ہیں تو میں آپ کے پاس آن گیا وہ بہت سوڑے سے پیسے دو ہزار تین ہزار مجھے ادھار دے دیں تو سیلری میں آپ کو کٹا دیں ہر مہینے ہوتا ہے چلتا ہے ان کا ایسے ہی چلتا ہے ایسے ہی چلتا ہے بلکل کبھی نہیں پور ہوتا کیسے ہوگا بھی کیسے کیسے ہوگا یہ بڑی پیاری آپ کی بات ہے کہ بندے کو آپ تو شادی شدہ بندے کو پچاس ہزار بھی کم ہے بلکل جتنی مہنگائی ہے اسے وہ ڈبل کام لے رہے ہیں بلکل کتنا کہاں لے رہے ہیں جو مہینے ہی نہیں رہا اس کی پچیس بیس پچیس جاتی ہے اور ہیلپر بچارہ جو بچے ان کے کیا ہے تو بہت مشکل بزار رہا ہوتا ہے آپ بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ہاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں کیسے گاؤں پیچھے ہیں یا لاہور کے رہنے والے کرانچی سے کرانچی سے ایدھر کیوں آئے ایدھر کام کے لیے سندھ کے علاقے تو آپ کو پتہ یہ کیسے ہیں تو وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں کام کرنے یہ گھر نہیں جاتے اپنے اچھے چھے مہنے ساتھ ساتھ مہنے تک گھر نہیں جاتے اب عید پہ بھی گھر نہیں گیا کیوں بھائی پیسے نہیں مہنت کر رہے ہیں جانے کا کرایا نہیں کچھ پیسے نہیں کیا کریں والدین کو پیسے بیت پیسے بھی weep آؤں پیسے بھی کچھ نہیں ہے ان کو بھی دیا گھر پہ جو بھائی چھوٹے بھائی بہین ان کے لیے بھی دیا خود یہیں وہ ہی سی فیکٹری میں مطلب کے فیکٹری چلو اب اید کی چھوٹیں بھائیں بند تو آپ خود یہی بس گھوم پھیر رہے ہیں دو رہا حوصلہ ہے ان لوگوں کا کہ ماں باپ سے دور بہن بھائیوں سے دور اپنے آپ کو کاٹا ہے اپنے آپ کو منت کی ہے لیکن ان کو خوش کی ہے ایسا ہی ہے بھائی ایسا ہی ہے ماں باپ کو خوش کی ہے بس آپ کیا ہے آگے کیا کریں گے کیا سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ کتنی دیر اور اس کمپنی میں یہ جو بتا رہے ہیں فیکٹری کتنی دیر جاب کریں بس کوئی کریں گے دو دائی سال اور کریں گے پھر چھوڑ دیں گے آگے زندگی کی کیا پلان آگے زندگی یہی پلان کوئی اور کوئی اپنا پلان سوچیں گے کوئی اپنا کاروبار سٹار کریں گے کوئی دیکھیں کہ اللہ اللہ کرتا ہے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کم تھی وہ تو وہ کہہ رہے ہیں لاکھ وہ رو رہے ہیں تو آگے اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو مشکل نہیں ہوگی بہت زیادہ مشکل ہوگی ہم دیاڑی دار بندے ہمارے کو بچتا گیا ہم ہماری دیاڑی چھ سالسو روپیہ دیاڑی ہے ٹھیک ہے اس میں تین سو چار سو کی روٹی کھا لینے ایک ٹائم کی روٹی کھائیں تین سو روپیہ کی روٹی ہے ٹین ٹائم روٹی کھاتے ہیں کتنے کی پڑتی نونسو روپیہ کی روٹی بڑھتی ہے ہمارے کو چھ سو روپیہ دیاڑی ہے ہمارے آپ آگے صاحب لگا لو کتنے ہمارے کو بچتے ہیں پندرہ ہزار روپیہ سیلری ہے ہمارے کو کیا بچتا کچھ بھی نہیں بچتا بارہ پندرہ ہزار روپیہ ہٹل کا بل آجاتا ہے ٹھیک ہے کچھ اگر ٹائم جو لگتا ہے چھ سات آٹھ ہزار بچتے ہو گھر بیجتے ہیں باقی یہ ساتھ آنا چھ سات ہزار بیجتے ہیں ہاں اس میں تو میرے بھائی پتہ نہیں کیسے چلتا ہوگا ان بیچاروں کا بھی بس اللہ تعالیٰ کا شکر و نظام جیسے چلا اللہ آپ کو اسلامت رکھے بڑے یارمیندی آپ لوگ ہیں اور مجھے تو خود ذاتی طور پر اس کا دلی افسوس ہوا ہے کہ پانچ سات ہزار گھر میں بیج رہے ہیں یقیناً والدین کا بھی حق ہے اور بہت اچھا ہے کہ آپ بیجتے ہو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجب دینا ہے یہ کر رہے ہیں مجھے تو اس چیز کی خوشی بھی ہے لیکن افسوس ہے کہ اتنی محنت کر کے بچتا کیا ہے حقیقت سے یہ یہ مطبل کسی سے ہاتھ پھلانے سے بہتر ہے اپنی حقل حال کی کرتے کھالو کسی سے اس لیے اللہ آپ کو اسلامت رکھے یہ بہت بڑی باہت شکریہ آپ کے طریقے آباد رہی ہے یہ ناظرین آج کی ہم نے آپ کو اس پروگرام میں جو کہ الیکشن کی حوالے سے تھا اس میں یہ بھی ہم نے عوام کی آواز سنی کہ دیکھیں کتنے اس وقت نامناسب حالات ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی جو قلیل عمدنی ہیں لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں جو مہنگائی ہر طرف ہے تو اس کا امپیکٹ تو کہیں پہ ہوگا نا تو جب ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اوور ٹائم لگا رہے ہیں خوراک ہے نہیں ہے اور ادھار لے لے کے پورا مہینہ ایسے یہ لوگ چلاتے ہیں تو باقی آج کے پروگرام میں ہم نے عوام سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ الیکشنز جو ہیں وہ کیا صوبوں میں الیدہ ہونے چاہیے یا پورے ملک میں تو جو عوام کی مجارٹی کی رائے وہ بھی آپ نے سنی کہ پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے پورے ملک میں ہوں گے یقیناً اس میں جو خرچہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اور اتنا نہیں ہوگا اس میں اب حکمرانوں کو ہی دیکھنا ہے کہ وہ عوام کی آواز پر لبک کہیں اور عوامی جو معاملات ہیں ان کو مدنظر رکھیں عوامی جمہور کی جو رائے ہے اسے فقیت دینی چاہیے اب پروگرام کا اقتدام کا وقت ہو چکا ہے ایک اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر